یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچینج محکمہ موسمیات کے جانب سے آج زلحج کا چاند نظرانے کی پیشن گوئی کی گئی ہے جس کے مطابق عیدالعزہ پارا اگز کو ہوگی جبکہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواہ شادری کے رویت کیلنڈر کے مطابق بھی عید قربہ پارا اگز کو ہی ہوگی ادھر پشاور کی غیر سرکاری مقامی رویت حلال کمیٹی بھی عیدالعزہ اسی روز مرانے پر متفق ہے دوسری جانب زلحج کا چاند دیکھنے کیلئے ہم مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں مختی مونی برہمان کی زیر سدارت ہوگا خیبر پختون پا کے وزیر اجلاس شاکت یوسف زہی نے کہا ہے کہ شیئرمنز سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کو شکست اور جمہوریت کی پتہ ہوئی ہے ایک ویڈیو بیان میں شاکت یوسف زہی کا کہنا ہے کہ سینٹ کے اندر باز امیر لوگ ہیں صوبائی وزیر اجلاس نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ اور اداروں کو کمزور کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے اور عمران خان کے وزن کو کامیابی ملی ہے دی جی آئی ایس پی آر آصف غفور کا کہنا ہے کہ قومی ادارے کے سربراہ سے متعلق سینٹر حاصل بزنجوں کے دیمہ بے بنیاد ہے دی جی آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سینٹر میر حاصل بزنجوں کے جانب سے ملک کے اعلیٰ ادارے کے سربراہ پر الزام تراشی بے بنیاد ہے دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنے کا رجان جمہوریت کی حدوت ہے سینئر سیاستدان حاصل بزنجوں نے کہا ہے کہ آج پاکستان کی جمہوری دور کا سیاہ ترین دن ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے پیغام میں حاصل بزنجوں کا کہنا تھا کہ یہ ان سب کی حار ہے جو جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں قوم و حکومتی عراقین ہو یا اپوزشن کی نشستوں پر بیٹھنے والے انہوں نے مزید کہا کہ بے مثل ہارس ریڈنگ آپ اور ہماری جان نہیں چھوڑے گی واضح رہے کہ اپوزشن نے حاصل بزنجوں کو چیرمن سینٹ نامزد کیا تھا چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے اپوزشن کی تحریک اعدام اعتماد گزشتہ روز ناکام ہو گئے کتوں کے خاتمے کے لیے مناسب اقدام آدنا ہونے کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران ان سیڈ افراد کو آوارہ کتوں نے کٹ لیا کہ جمعہ رات کو صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک اٹیس ایسے افراد کو لائے گیا جنہیں کتوں نے کٹا تھا صرف موڈل کولونی کے علاقے میں سات افراد کو ایک آوارہ کتے نے کٹا جن کی عمرے چھ سال سے پیسٹ سال کے درمیان ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کی مزید تین کرب ڈالر مالیت کی مصنوعات پر دس فیصد ٹیکس آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ چینی اپنی کرنسی کی خطر میں کمی کرتے ہیں اور زیادہ منافع کما کر رقم لے جاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چینی اپنی مصنوعات امریکہ میں فروغ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے پہلے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ بیجنگ کسی منصفانہ معاہدہ پر آمادہ نہیں ہونا چاہتا میری ٹیم چین سے مذاکرات کر رہی ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے آخر میں ڈیل کو تبدیل کر دیتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید قبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ویجن نیوز موسیقی